اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے چھوٹا جانوار یا پرندہ کونسا ہے یا وہ کونسا انسان ہے جسے آپ فیس بک پر بلوک نہیں کر سکتے یا بلوٹوٹ کے اصلی معنی کیا ہیں ایسی عجیب و غریب فیکٹس جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹوکیو کے ایک سائندان نے کھانا اور فاسٹ فوڈ کے لیے نو والڈ کی بجلی والے کانٹے تیار کر لی ہیں جو کہ اس کے کھانے کے ذائقے کو تبدیل کر دیتے ہیں اور ان کانٹوں میں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ یا نقصان نہیں ہے یہ کانٹے پوری دنیا میں بہت تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں دوستو بنگلہ دیش کا ایک لڑکا عبدالبدار جس کو سکن کی ایک بیماری ہے جس میں اتکے ہاتھوں سے درختوں کی جڑ کی طرح شاخے اگنے لگئی ہیں لوگوں نے اسے ٹری مین کا نام دے دیا ہے اور عبدالبدار کا کہنا ہے کہ اس کے انہاتوں کی وجہ سے اسے ہر کام کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور لوگ اسے بہت عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں دنیا بار کے ڈاکٹر اس بیماری کا علاج ڈھونے میں لگے ہیں لیکن ابھی تک ناکام ہے دوستو آج کل تو ہر کوئی فیس بک استعمال کرتا ہے اس میں ہم اپنی روز مرہ کی ایکٹیوٹیز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کون سا انسان ہے جسے آپ فیس بک پر بلوک نہیں کر سکتے تو جی ہاں فیس بک کے آنر مارک زکربرگ کو آپ فیس بک پر بلوک نہیں کر سکتے کیونکہ مارک زکربرگ کے کئی سارے ہیٹرز نے ان کو فیس بک پر بلوک کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی ایڈی سے بلوک آپشن ہی ریموو کر دیا گیا ہے آج کل تقریباً ہر موبائل میں بلوٹوٹ اپلیکیشن موجود ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بلوٹوٹ کے اصلی معنی کیا ہے اس کا نام بلوٹوٹ کیوں رکھا گیا بلوٹوٹ ڈیوائیس 1994 میں مشہور ٹیلی کام کمپنی ارکسن نے اجاز کیا لیکن اس کا نام 1997 میں بلوٹوٹ رکھا گیا 1997 میں ارکسن کمپنی کے انجینئر دی لانگ نوول پڑھ رہے تھے اس نوول میں لکھا تھا کہ کس طرح اراد بلوٹوٹ نے ایک سلطنت قائم کی اور لوگوں کو متحد کیا بلوٹوٹ بھی اسی طرح کئی ڈیوائیس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے اسی بیس پر اس کا نام بلوٹوٹ رکھا گیا ہیمنگ برڈ کے بارے میں شاہد ہی آپ نے سنا ہو ہیمنگ برڈ پیچھے کی طرف اڑتا ہے اور چل نہیں سکتا دنیا کا سب سے چھوٹا جانوار بھی ہے اس کا جسم تقریباً دو انچ لمبا اور وزن تین گرام ہوتا ہے موسیقی